آئیے آگے بڑھتے ہیں چھٹا واقعہ ہمارے آج کا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی یاد رکھیں یہ واقعہ بھی اپنے آپ میں بڑا یونیک واقعہ ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ قرآن کا واحد واقعہ جس میں شادی کا تذکرہ ہے سندت میں کئی شادی کی تذکرہ تاریخیں ملیں گے نہیں قرآن میں واحد شادی کا واقعہ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور یہ ان کی بیوی کا واقعہ بڑا طویل ہے میں اس کو بہت شاٹ میں رکھتا ہوں چونکہ آیتوں کے اعتبارے سے اگر ہم دیکھیں سورہ قصص کے آدمی 22 سے لے کر 32 آیتوں میں بہت ڈسکرپٹیو ہے لیکن میں اس کو اور چھوٹا کر کے ترجمہ بھی نہیں رکھتا ہوں اپنے الفاظ میں بولتا ہوں موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں کسی وجہ سے وہ جو بھی واقعہ وہاں ہوا تھا ان پر ایک کیس ہو گیا تھا وہاں مڈر تھا اور وہاں سے نکل کر وہ بھاگ کر کہاں پہنچے مدین مدین میں جب آتے تو مدین میں ایک شیخ انتبیر ہے ایک شخصیت ہے جس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یہ شوہب علیہ السلام ہے وہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال تو وہ مدین پہنچتے ہیں مدین پہنچ کے ابھی وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں رگستان کا سفر کر کے آئے تو ایک جگہ وہ آرام کرتے ہیں آرام کرتے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ چرواہے لندانوں کو پانی پلا رہے ہیں اور کچھ بچوں جانورک پیچھے گھنوارا رہی ہے ہر جانورک نے یہ stake کے ملسکت کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا ف�ngی جاتا متifi کر یہ شہر میں Ikaz bulun At Asaram ο aligned اللہ میں تیری بہت زیادہ نظر کرم کا مہتاج ہوئی شہر میں شہد کی زندگی چھوڑ کے آیا ہے یاد رکھیں ایک شہزادے کو ایک دم آکر کچھ نہ ہو تو کیسا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں سکتے ہمیں یہ سمجھ نہیں سکتے جب کسی کہا مال ہو اور اللہ نہ کرے مال سے غربت میں آئے تب احساس ہوتا ہے کہ مال جانے کا کیسا انسان کو ہر نعمت میں تھا آج کچھ بھی نہیں ہے اس حالت میں وہ جاتی ہے اپنے گھر اپنے والد تو کہتی ہے کہ میرے والد ایک نوجوان تھا اس نے احساسا وہ جلی آگئی نا اس دن والد نے پوچھا کیا بات ہے جلی کیوں آگئی ہو تو کہا آج ایک نوجوان تھا ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں ہماری بستی میں اور اس نے کیا کیا ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے اے میرے والد کیوں نہ اس کو ہم اجرت پر رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اجرت پر جن لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے ان کے اندر سب سے بہترین لوگ ہوئے جو خوی و نمین طاقتور بھی اور امانتدار بھی ہے بہت طاقتور بھی انسان ہے بکریوں کو پانی سے چاہا حالانکہ وہ دونوں لڑکیاں مجبوراً بیچاری بہت تکلیف سے پانی نکالتے تھے اور وہ خوی کیوں کہا اس کے پیچھے بہت سارے مفزن لکھ ایک پرانا کنواں تھا یہ کنوے پر رچ زیادہ تھا لیکن وہ بند تھا اور اس پر ایک بہت بڑا پتھر تھا وہ کسی کا تھا تو کئی لوگ مل کے اس کو ہٹاتے تھے کبھی ضرورت پڑھنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں کیوں وہاں پلائیں گے تو لوگوں نے کہا یہ پتھر کون ہٹائیں گا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی ہاتھ سے اس پتھر کو بازو کر دیا تو بہت طاقتور تھے اور بکریوں کو پانی پلا کے پھر ڈھاک بھی دیا کا بہت طاقتور ہے اور بہت امانتدار ہے جب گھر کے طرف بولے چلو تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا روایتوں میں آتا ہے کہ کہا کہ تم میرے پیچھے چل کے مجھے بتاؤ لڑکیاں تھی اور اللہ نے کہا کہ ان دو میں سے ایک شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر واقعہ ہوا والد کے پاس چھوئے والیہ السلام بتایا جاتا ہے آئی اور کہا بڑی شرماتی ہوئی آئی اور کہا ہمارے والد بڑے شیخن کبیرے بڑے انسان ہیں وہ تمہیں بلاتے ہیں آ پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں باتچیت کرتے ہیں جب باتچیت ہوتی ہے اور بیٹی کہتی ہے کہ میرے والد عجرت پر رکھ لو اس کو یہ تو عجرت پر رکھا جن لوگوں کو جاتا ہے میں سب سے بہتین لوگ ہوئے جو طاقتور امانتدار ہوتے جب اس نے کہا والد اپنی بیٹی کے اشارے کو سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی سے نکاح کر لو تو میری بیٹی سے نکاح کر لو جس میں سے چاہو دونوں میں سے لیکن تم کو آٹھ سال جو ہے میرے پاس بک بکریاں چرانا ہوں گی اور دو سال اضافہ اگر کر لو تو بہتر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ڈن آٹھ سال تو چرا لوں گا اس کے بعد دو سال ہوا تو ٹھیک وانا مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوں گی کہا ٹھیک ہے کہا ان دونوں چیزوں پر اللہ گوا ہے ہم دونوں کے اوپر اللہ گوا ہے اس مسئلے بات تیہ ہوئی ایٹی ایس کا پیریٹ ڈیفائن کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے شادی ہو گئی آٹھ سال یا دس سال جو بھی تیہ ہوا تھا اپن اہل اہل کو لے کر وہ واپس کہاں گئے اپنے وطن مصر چکے ان کو بار بار اس کی یاد آتی تھی جب وہ لے کر چلے کہ اپنے گھر والوں کو تو راستے میں سینہ آتا ہے ماؤنس آئنائی سینہ جسو کہتے پہاڑی اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو روشنی دکھائے گئی اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور ان کو نبی بنایا اور بنی اسرائیل کے طرف دعوت دینے فرعون کو بھیج دی تو یہ اس واقعے میں بھی تھی اور یہ مصر بھی پہنچی آگے پ لیکن بائبل میں ان کا نام سفوریہ آتا ہے سفورہ بولتا ہے ہمزان میں اور لوگ اردو میں لیکن سفوریہ بول کر عبرانی زبان میں ان کا نام بتائے گئے واللہ وعالم وہ صحیح ہیں غلط ہے اور سفوریہ کے علاوہ بھی نام آئے ہیں میں وہ نام نہیں رکھ رہا ہوں لیکن قومن نیم سفورہ ہمارے پاس لوگ بلتے ہیں اور ان کے والد کا نام شوئیب علیہ السلام تھا واللہ وعالم اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین نے یہی لکھا وہ شیخن قبیر شوئیب عل اسلام ہے جو مدین کے نبی تھے اور ان کی بیٹی سفورہ سے ان کا نکاح ہو گیا آئیے اس واقعے سے ہم نے کیا سکھا پہلا عورت ضرورت پڑھنے پر گھر سے باہر نکل سکتی اور مرد کے جیسا کما سکتی ہے کیونکہ ان کے والد بھولے تھے اور ان کو لڑکا نہیں تھا تو مجبوراں نکلی تو پتا چلا عورت مجبوراں کمانے نکل سکتی جیسا مرد کماتے ویسی کما سکتی دوسرا کام یا کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے تو شرم اور حیاء کے پ موسیٰ کی پاس آئی شرم کے ساتھ آئی شرم کے ساتھ جیسا ایک حیاء دار عورت پچھانی جاتی اس کی حیاء سے ویسے ہوا آئی تو پتا چلا جا سکتی ہے کام کو لیکن شرم اور حیاء کے ساتھ ضرورت پڑھنے پر اس کے بعد پتا چلا غیر مہرم مردوں اور عورتوں سے ضرورت پڑھنے پر بات کی جا سکتی ہے وہ عورتیں موسیٰ علیہ السلام یہ کچھ بھی نہیں تھی پھر بھی آپ نے دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے تو بات کیوں سے وہ لڑکیوں نے بھی ان کی کچھ نہیں ت یہ پھر بھی بات کیا پتا چلا غیر مہرم سے ضرورت پڑھنے پر بات کی جا سکتی ہے چوتھی بات پتا چلی کسی کی مدد کرنا انبیاؤں کی صفت اور وصف ہے اب انبیاؤں کی عادت ہے ہیلپنگ نیچر کیا ہوتے ہیں بہت مدد کرتے لوگ پانچوی چیز پتا چلی سوسر اپنے داماد کو ضرورت پڑھنے پر مدد کر سکتا ہے انہوں نے کہا بکریاں چراؤ میرے پاس رہو سارے چیزیں کرو مجھے لڑکا بھی نہیں ہے لیکن یہاں ایک بات کی بزاحت کر دوں یہ سوسر کی اچھا ہی ہے داماد کا حق نہیں ہے پہلے کلیر کر دے رہا ہوں گلے میں پڑھ جائیں گا آفیس بہن نے بولے سوسر کر سکتا کرو میرے لئے یہ داماد کا حق نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے سوسر چاہتا ہے اور یہ بات ان کے لئے بھی ہے کہ وہ رشتے میں ہوتے ہیں تین داماد ہے اب ایک غریب ہے سوسر چاہتا ہے اس کی مدد کرو لیکن وہ بلتا ہے بیڑا غرق ہو یہ دونوں کو بھی دینا پڑتا ہے یہ بھی آ جاتے ہیں ہم کو کیوں نہیں ہم نے کیا کرے سمجھ نہیں نہیں دینا تو سب کو برابر نہیں تو دینا ہی نہیں تمہارا بڑھا دے کو ایسا کر رہا آج کل ان کو دے دے رہا ہماری وہ بہن تمہاری زیادہ اس کی چاہت کی ہے کہ ہم کو کیوں نہیں دے رہا سمجھا کرو یاد سوسر دے سکتا ہے داماد کا حق نہیں کلیر کر دے رہا ہوں اس لئے پہلے چھتی چیز بیوی کو شہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے ضرورت پڑے تو شہر جا رہا ہے سفر کر کے کہاں جا رہا ہے مدین کو چھوڑ دے رہا ہے اب مصر جا رہا ہے مصر میں ایک کیس مدر کا یاد رکھی ہے لیکن وہ مدر جان مجھ کے نہیں کیا تھا وہ انجانے میں ہوا تھا مطلب وہ انٹینشنل مدر جسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا کار کا اور اگر کوئی ہائیوے پہ تو اس کو انٹینشنل مدر بولتے چونکہ اس میں انسان کی کوئی نیت نہیں کسی کو مارے ہوا تھا لیکن رسک ہے جانے کے بعد کیا ہوں گا لیکن بیوی نہیں بولتی تم کو جانا جو میں نہیں آتی تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہم ہوسی بار شہر بول رہا میں جاب کے لیے ادھر جا رہا ہوں چلو میں اپنی امی کو چھوڑکے تھوڑی آ سکتی میرے امی میرے مامو میرے ابا میرا خاندان میرے رجدار میں کیسے جاؤں سفورہ جا رہی ہے اپنے شہر کے ساتھ وہ مصر جا رہے ہیں چلی ہے سینہ سے گزر رہے ہیں سردی ہے قرآن کے اندر واقعہ کئی مرتبہ آیا سردی زیادہ تھی موسیٰ نے تھا آنکھ دیکھ رہی ہے جا کی آنکھ لگتا ہوں تھندک کرے اپنے آپ کو یا روشنی ہے تو انس اس میں جہز لیا نہیں گیا لڑکے نے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال بکریاں چرائی یا دس سال مہر دیا تو شادی کی ان لوگوں کے لئے عبرت ہے جو پورا کھانے کے چکر نے پڑے ہوئے اپنے سسر کو یاد رکی جہز لیتے ہیں آئیے آگے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئی آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ